امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر سکھا کر یا آزمایا جاتا کچھ دے کر آپ اپنے کسی بچے کو سو روپے کا ڈوٹ دیجئے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر جاتا ہے آیا وہ کہیں مٹھائی یا کوئی اور چیز کی طرف جوٹتا ہے یا وہ کہیں کسی کتاب فروش کے پاس پہنچتا ہے کوئی کتابیں خریدتا ہے کوئی رسالیں خریدتا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا میلان کدھر ہے تو اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ارز کیا امتحان یا لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر سکھا کر اور یا لیا جاتا ہے کچھ دے کر تو ہمیں کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کیا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی بنیاد پر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے اور حکمت دین اور فلسفہ دین کا بہت غامز مقام ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں بسارت اور سماعت عطا فرمائی سورہ دہر کی جو آیت میں نے ابھی کوٹ کی تھی اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَتِ نَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ اب اس کے بعد الفاظ آتے ہیں فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم نے اسے اندھا بہرہ بنا کر اس دنیا میں نہیں بے جائے اسے سماعت عطا فرمائی ہے اسے بسارت عطا فرمائی ہے اس سے آگے بڑھ کر اسے عقل عطا فرمائی ہے غور و فکر کرنے کا اس کے اندر اس کی صلاحیت پیدا کی ہے یہ عقل جو ہے انسان کے اندر یہ ہے در حقیقت کے جو اسے صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے پھر ایک اور شہدی ہے اللہ تعالی نے اور وہ یہ ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور سوارا اور تیار کیا اور اس کی نوک پلک سواری اور اس میں نیکی اور بدی کا عیم فجور اور تقوی کا عیم الہامی طور پر وضیعت کر دیا یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں تو جیسے ہمیں باطنی جیسے ہمیں ظاہری بسارت اور سماعت دی گئی ہے ایسے ہی امارے اندر ایک اندرونی وسیرت بھی وضیعت شدا ہے کہ ہم جانتے ہیں بائی ابر ویری نیچر کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا نیکی ہے کیا بدی ہے کیا خیر ہے کیا شر ہے کیا گڑھ ہے کیا ایول ہے یہ علم بھی انسان کو فطری طور پر اللہ نے عطا کیا ہے اس سے آگے چلیے اللہ تعالی نے اپنی روح میں سے ہمیں پھوکا ہے مسجودِ ملائک جو بنایا تھا حضرتِ آدم علیہ السلام کو تو دو جگہ قرآنِ مجید میں ذکر موجود ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں انی خالقُن بشر من صلصال من حمائی مسنون لیکن جب میں اس کو تیار کرلوں بنا دوں سوار دوں وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں فَسَجَدَ الْمَلَائِقَةُ وَكُلْ لُهُمْ اجْمَعُونَ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں اس میں کوئی مستثنہ نہیں ہے حضرت جبرائیل بھی تھے اور بکائل بھی تھے اور اسرائیل بھی تھے اور اسرافیل بھی تھے اور سارے ملائقہ کُلْ لُهُمْ اجْمَعُونَ انہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تو یہ روحِ ربانی جو ہمارے اندر پھوکی گئی ہے اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی پوجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی محمد بھی اگرچہ وہ یوں سمجھ لیجئے دھیمی دھیمی آنچ کے ساتھ سلکتی ہوئی آنچ کے معنی ہماری روح میں اللہ کی محبت بھی ہے یہ ساری چیزیں دے کر ہمیں اس امتحان گاہ میں بھیجا گیا کہ آپ دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو اب اس معاملے میں سمجھ لیجئے اس سے ایک نکتہ بہت واضح ہو جائے گا کیونکہ یہ جو اللہ نے دیا ہے انسان کو اس کا پھر نکتہ اور روج ہوگا جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا وہ نبوت و رسالت ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی نبی نہ آتا کوئی نسول نہ بھیجے جاتے تب بھی ہر انسان ایکاؤنٹیبل تھا رسپونسیبل تھا ہم نے تمہیں نیکی اور بدی کا شعور عطا فرمایا تھا تم نے بدی کو ترک کیوں نہ کیا نیکی کو اختیار کیوں نہ کیا ہم نے تمہیں عقل دی تھی ہم نے تمہیں سماعات اور بسارت دی تھی اور ہماری پوری کائنات ہماری تخلیق تمہارے سامنے پھیلی ہوئی تھی وہ آیاتِ الہیہ تھی یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دنیا اور رات کے اُلڑ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوشمند لوگوں کے لیے تم نے کیوں نہ سوچا کیوں نہ ہماری آیات کو دیکھ کر ہمیں پہچانا لہٰذا نیکی اور بدی کے اعتبار سے اور ایمان باللہ توحید کے اعتبار سے ہر انسان مکلف ہے مکلف تھا مکلف رہے گا رسپونسبل ہے جواب دے ہے چاہے کوئی نبی نہ آتے کوئی رسول نہ بھیجے جاتے کوئی کتاب نہ دل نہ کی جاتی لیکن مجرد ان لطائف کی بنیاد پر جو انسان کو اتا کیے گئے اسے ہوا سے ظاہری دیئے گئے ہوا سے باطنی دیئے گئے اندرونی بصیرت دی گئی نیکی اور بدی کی طمیز کی صلاحیت اتا کی گئی روح انسانی کے اندر اللہ کی معرفت مدیت کی گئی اللہ تعالیٰ کی محمد مدیت کی گئی اس کی بنیاد پر ہر انسان قیامت کے دن جواب دے ہوگا لیکن اب اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے وہ فضل کیا ہے اللہ نے انسان کے لیے سمتحان کو آسان کر دیا ہے آپ کو معلوم ہے کچھ نوجوان طالبیل ایسے ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہیں فتین ہیں وہ علم کو گہرائی میں اتر کر چاہتے ہیں کہ حاصل کریں وہ وہ کہیں میڈ ایزی جو سیریز ہوتی ہے ان سے استفادہ نہیں کرتے اصل ٹیکس پوری کتاب پڑھیں گے سمجھیں گے پھر امتحان دیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کمزور اور ضعیف لوگ کہ ان کے لیے میڈ ایزی سیریز ہوتی ہے کہ یہ فلا چیز اس میں آسان کر دی گئی ہے فلا اس میں آسان کر دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتحان جو انسان نے پاس کرنا ہے اس کو اس نے آسان بنایا کس سے اللہ نے اپنے پرگزیدہ بندوں کو مبوض کیا جو انسانیت کی میراج پر فائز تھے جو معصوم تھے جن سے خطا کا صدور ہوئی نہیں سکتا تھا جن کی صیرت و کردار بڑے آلہ درجے کی آلہ پیمانے کی تھی جن کا دامن سیرت بلکل داغدار نہیں تھا صاف تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خاص علمِ ہدایت بھیج دیا یہ وحی کا سلسلہ ایمان بالوحی فرشتوں کے ذریعے سے حضرت جبرائی علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آتی رہی اور یہ وحی اس لیے آئی کہ جو میرے بندے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں یہ نبی ان کے سامنے دین کی دعوت کو کھول کر بیان کرے میری معارفت ان پر واضح کرے میرے احکام ان تک پہنچائیں میں جن چیزوں کو پسند کرتا ہوں اس کا علم انہیں دیں اور جن چیزوں کو میں ناپسند کرتا ہوں اس کا علم انہیں دیں پھر یہ کہ ان کی صیرت ان کی کردار ایک کھلی کتاب کے معنید ہو کوئی ان پر شک نہ کر سکے کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ دنیا کے طالب ہیں یا چودراہٹ کے حصول کے لیے جو نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے معاذ اللہ ایسے انسان نہایت پاکیزہ کردار اور صیرت کے انسان ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو بذریہ فرشتہ آئی بذریہ جبریل آئی اپنا پیغام بھیج دیا تاکہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا آخری مرحلہ ہے اسی لیے اس کو رحمت کہا گیا نبوت اور رسالت رحمت ہے اس لیے کہ در حقیقت اس سے وہ عظیم امتحان جو ہے ہماری زندگی کا امتحان اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اس عظیم امتحان کو پاس کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہم نے نبیوں کی پاک سیرتوں کو دیکھا ہم نے ان کی شخصیتوں کا مشاہدہ کیا ان کے پاس جو وحی آئی ہم نے وہ سنی اس کا متعلق کیا اس پر غور کیا تو اس سے در حقیقت جو ہمارے دلوں کے اوپر اگر کوئی غبار آ گئے تھے جس کی وجہ سے ہم اپنے دل کے اندر جو ہماری روح کے اندر جو مزبر حقائق ہے ان کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی تھی ان کی طرف ہماری توجہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا ایمان اللہ کی صفات کمال ان سب کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو گیا ہمارے لیے اب آسان ہو گیا امتحان تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ رحمت جس پر کہ تفصیل مفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی یہ تدریجا ترقی کرتے ہوئے سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈختہ عروج کو پہنچ گئی اسی لیے آپ کو کہا گیا وَمَارْ صَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام کے تمام جہان جتنے بھی ہیں جہان والے ان سب کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے